موسیقی دیش کے کئی صوبے ان دنوں قدرت کی مار سے دو چار ہو رہے ہیں اسم بیہار اور مہاراشٹر میں حال سب سے برا ہے جہاں لاکھوں لوگ پربھاوت ہوئے ہیں اور راحت کے فلحال امید نظر نہیں آتی مومبئی میں اگر بارش قہر برپا رہی ہے تو مہاراشٹر کے دوسرے حصے باہر کی مار چھیل رہے ہیں فسلیں چوپٹ ہو چکی ہیں اور شہروں میں لوگوں کو گھروں سے نکلنا دوبھر ہو گیا ہے ویدرب کے بلڈھانا میں کئی گاؤں پوری طرح جل مگن ہیں کھیت تالا بن چکے ہیں پول کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے اور لوگ جان جوکھن میں ڈال کر یہ پول پار کر رہے ہیں کچھ کچھ ایسا ہی حال اکولا کا ہے جہاں بھاری بارش کے بعد ندیاں افن رہی ہیں سو سے زیادہ گاؤں کو الارٹ پر رکھا گیا ہے ایک دن میں اسی میلی لیٹر بارش ہو چکی ہے اور ابھی تین دن تک بھاری بارش کا اورنج الارٹ جاری ہے پھوڑا مورنا من اور نگوڑا ندیوں میں پانی کا لیول لگاتار بڑھ رہا ہے مہاراشٹر کے علاوہ اسم سب سے زیادہ پربھاویت ہوا ہے لاکھوں لوگ قدرت کی مار جھیل رہے ہیں اسم کے خراب حالات کو ان آنکڑوں کے آئینے میں دیکھئے تین تیس میں سے ستائیس زلے باہر کی چپیٹ میں ہیں چالیس لاکھ لوگ باہر سے بیزار ہیں باہر سے موتوں کا آنکڑا اکھتر ہو گیا ہے یہ تصویر کاجی رنگا نیشنل پارک کی ہیں جو پوری طرح جل مگن ہے سی ایم سونو وال نے یہاں کا جائزہ لیا کیا انسان اور کیا جانور سب بے حال دکھے اسم کے ستائیس زلوں میں دھوبری سب سے زیادہ پربھاویت ہے اکیلے یہاں ساہے آٹھ لاکھ لوگ پربھاویت ہوئے ہیں سماج کلیار منتری پرمیلا رانی نے یہاں حالات دیکھے بیہار میں بھی بار کا خطرہ لگاتار گہرا رہا ہے یہ مونگیر کی تصویریں ہیں جہاں گنگا کا جلستر ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور گپال گنج میں تو سارن ڈائم کے تٹبند میں ریساو کے بعد بار کا ڈر پھیل گیا ہے گاؤں والے خود اس کے مرمت کر رہے ہیں بار کے زد میں آئے ان تینوں صوبوں میں بچاؤ اور راحت کے کاموں کو تیز کرنے کی ضرورت صاف دیکھ رہی ہے آج تک بیورو